موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈی ڈی 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 سٹرٹس آج میں لائیں گا ہوں میں ایک اور زبردستی ریسیپی اور میں آج میٹھا لائیں گا ہوں اس ریسیپی کا نام ہے بیسن کا حلوہ یہ بہت ہی مزیدار بند میرا تو بہت ہی فیوریٹ ہے تو چلے میں آپ کو اس کے انگریڈینس بتاتی ہوں یہاں میں نے بیسن لیا ہے یہاں میں نے گھی لیا ہے یہاں میں نے بیدام اور پسٹے لیا ہے جس کو پتلا پتلا کاٹ لیا ہے یہاں میں نے لائچی پورڈر لیا ہے یہاں میں نے چینی لیا ہے اب بتاتے ہو آگے کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں میں نے کڑائی لیا ہے اور میں نے چولہ اون کر دیا چولہ میں نے میڈیم آج پر رکھا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بیسن یہ میں نے ایک کپ لیا ہے بیسن اب میں بیسن کو بھونوں گی زیادہ نہیں بھوننا ہے یہ دیکھیں میں نے بیسن کو بھون لیا ہے زیادہ نہیں بھوننا کہ کبھی جلنے لگے بیسان ٹھیک ہے اپنے اس میں گھی ڈالوں گی 2 table spoon اور اپنے اس کو چلاوں گی اچھے سے half table spoon میں اور ڈالوں گی اس میں گھی اور اپنے اس کو اچھے سے چلاوں گی اور اب اس کو نہ تھوڑا بھوننا ہے ٹھیک ہے اچھے سے بھوننا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھون دیا ہے چولا میں نے ابھی میڈیوم ہی رکھا ہے اپنے اس میں چینی ڈالوں گی اپنے چینی پھگا لوں گی اور ہاتھ چلاتے رہنا ہے کبھی آپ ہاتھ روک دیں ورنہ یہ جلنے لگے گا ہاتھ چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے اپنے اس میں پانی ڈالوں گی 1,5 cup اور اس میں چلاوں گی اس کو فوراں چلا رہنا ہے اب دیکھیں میں اس کو چلاتے رہوں گی ہاتھ چلاتے رہنا ہے اور چولا میڈیم سے تیز کر دینا ہے ٹھیک ہے اب چلاتے رہنا یہ گاڑا ہوتا چلا جائے گا اور اس کو چلاتے رہنا ہے ہاتھ نہیں روکنا ہے یہ دیکھیں گاڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو یہ چلاتے رہنا ہے ہاتھ اپنے اس میں ڈالوں گی لائچی پاڑر ون پنچ اور اپنے اس کو چلاؤں گی اچھے سے اس کو اب چلاتے رہوں گی میں جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑا ہو رہی ہے اچھے سے اپنے اس میں گھی اور ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون جب میں نے ٹو ہے نا ہاف ٹیبل سپون ڈالا تھا اپنے اس کو چلاوں گی اچھے سے دیکھیں میں نے اچھے سے چلا دیا اس کو میں نے اس میں فور ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اپنے اس میں ڈالوں گی پسٹے بیدام ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی بیدام اور ون ٹیبل سپن ڈالوں گی اس میں میں پستے اب میں اس کو چلاؤں گی اچھے سے یہ دیکھیں بیسن کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اب میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کو ڈیش آؤٹ کر دوں گی ٹھیک ہے ٹاڑا مزیدار سا بیسن کا حلوہ تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور لگ بھی کتنے مزے کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے بیسن کا حلوہ پتلا بناتے ہیں لیکن میں ایسے بناتے ہو یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ڈرائ کریے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور پرائز نابل آئیکن اللہ حافظ